دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رحیس خان وقت ہو چولا ہے کورونا اور لوگ ڈاؤن سے جڑی ہوئی روچک خبریں آپ کے سامنے رکھنے کا ہے یعنی کہ کورونا لوگ ڈاؤن سے جڑا ہوا بلیٹین آپ کے سامنے رکھنے کا ساتھ اہم خبریں آج کے بلیٹین میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتا تھاکڑ خبر یہ بلیٹین آپ کے سامنے رکھ رہا ہے آپ لوگ کافی سرا رہے ہیں ہم اس میں کچھ ایسی خبریں جو کورونا اور لوگ ڈاؤن کے دوران اُبھر رہی ہیں جنہیں روچہ خبروں کا نام دے سکتے ہیں ان سے آپ کو روح بروح کرانے کی کوشش کرتا ہے کیا ہیں آج کے بلیٹین کی ساتھ خبریں بتانے سے پہلے چھوٹسی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف کافی دلچسپ خبر ہے جو ہمارے پاس 36 گھڑ کے بلاسپور سے آ رہی ہے پورے شہر میں آج کل ایک بات چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے شکلا فیملی نے کہا ہے کہ پہلے تیواری فیملی اپنے بیٹے کا کورونا جانچ کرا لے اس کے بعد شکلا فیملی اپنی بیٹے کے شادی اس سے کرائے گی انیا تھا وہ رشتہ جو ایک مہینے پہلے مارچ کے مہینے میں ہوا تھا اور پنڈی جی نے دونوں کی کنڈلیا دیکھنے کے بعد سب چیزوں کو ویریفائی کر دیا تھا اس کے بعد یہ رشتہ ہو گیا تھا اور تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی تھی اپریل کی وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے بتا دیں تیواری فیملی کا یہ لڑکا انٹی پی سی میں جوب کرتا ہے شکلا فیملی کو اس وقت کافی امیدیں تھی کہ لڑکا یہیں جوب کرتا ہے ہماری بیٹی زیادہ دور نہیں جائے گی ہمارے آس پاس ہی رہے گی بیٹی والے ہمیشہ چاہتے بھی یہیں ان کے ساتھ دکتیں بھی یہی رہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں بہت دور دور چلی جاتی ہیں جن کو وہ سالوں سال مدتوں تک دیکھ بھی نہیں پاتے لیکن اب کورونا نے ان کی کنڈلی میں بھی بات گھڑا کر دیا ہے کیا جا رہا ہے کہ جب تک لڑکا پکش کورونا کی جانچ نہیں کرائے گا تب تک شکلا پکش جو ہے یعنی کہ لڑکی پکش جو ہے وہ شادی کو تیار نہیں ہوگا تو ہے نا روچہ خبر دوسری خبر کا روک کر لیتا ہے اب ایسی یہ خبر اترپردیس کے علیگر سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بیس دن سے یہاں پہ ایک بارات فسی ہوئی ہے واپس نہیں جا پا رہی ہے جھار کھڑ کے دنباد سے بارات آئی تھی کس مارچ کو بائیس مارچ کو شادی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے بائیس مارچ کو دیش کے اندر جنتا کرفی ہو گیا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ تیس مارچ کو یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن جب تک یہ نکلتے تب تک اعلان ہو گیا پتا ہے آپ کو لوگ ڈاؤن کا تو یہ یہاں فسے ہوئے ہیں بارہ یہ باراتی ہیں دھولے سمیت ایک وقت کا خانہ پولیس والے ان کو اپلبد کراتے ہیں جبکہ دوسرے وقت کا جو خانہ ہے وہ لڑکی پکش اپلبد کراتا ہے علیگڑ کا اترولی جو علاقہ پڑھتا ہے وہاں کا ایک گاؤں ہے ویدیپور وہاں سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کافی دلچسپ خبر ہے کہ بارہ جارگن سے اتر پردیس کے علیگڑ علاقے کے اترولی میں ویدیپور گاؤں میں آئی اور یہاں آ کر فس گئی ہے حالانکہ ان تمام باراتیوں کی جانچ کرا لی گئی ہے کسی کی جانچ میں کوئی دکت نہیں پائی گئی ہے سب کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے یہ لوگ واپس جا نہیں سکتے تو یہ ایک بارات ہے جو بیس دین کی بارات بن گئی ہے پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تین تین دین کی بارات ہوا کرتی تھی پریوار جو ہے وہ تین تین دین تک بارات کا انجوائے کیا کرتے تھے لیکن اس بار یہ اتحاس میں درج ہوگا کہ یہ بیس دین کی بارات ہے جو گھراتیوں پر بھی بھاری پڑ رہی ہے گھراتی بھی سوچ رہے ہوں گے بھائیہ کیسے راستہ کھلے یہاں سے جائیں کون ان کے کھانے پینے کا اتنا انتظام کرے کیونکہ ایک وقت کا کھانا پولیس دے رہی ہے دوسرے وقت کا کھانا یہ خود جھٹا رہے ہیں اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں چالیس لاک قیمت کی 82 کلو چاندی چورا کر چور فرار ہو گئے خبر ہمارے پاس ستر پردیس کے آگرہ سے آ رہی ہیں آپ کو پتا آج گر لوگ ڈاؤن ہے لوگ بے روزگار ہیں پریشانی ہے اسی بھی چوکانے والی خبر ہے کہ 82 کلو چاندی رکھی ہوئی تھی اس کار کھانے کے اندر جہاں پر چاندی سے چین بنانے کا کام کیا جاتا تھا چور آیا اور لے کر چمپت ہو گیا تو چالیس لاک قیمت کی یہ چاندی جو ہے یہ پانچ دکانداروں کی بتائی جاری ہے جو کار کھانے والوں کو دی گئی تھی چین بنانے کے لیے لوگ ڈاؤن کے چلتے تمام لوگوں کے ایک دم جانا پڑا تو سب لوگ چلے گئے کار کھانا بند ہو گئے دو منزل ہے کار کھانا آگرہ کے صدر تھانا چھتر کے گوالی روڈ پہ بتایا جاتا اور وہاں پہ جو جگہ پڑتی ہے وہ ہے نینانا برہمن نینانا برہمن میں رہنے والے اس کو کون چلاتے ہیں شیف شنکر کشواہ جو ہے وہ اس کار کھانے کو چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے لے پر چلی گئے اپنے گھر ان کا بھائی جو ہے وہاں رہا کرتا تھا اگلے حصے میں ربیوار کے صبح اس کی آنکھ کھولی اور آنکھ کھولی کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پہ رکھی ہوئی بیاسیکلو چاندی صاف ہے جس کی قیمت چالیس لاکھ روپے بتا ہی جا رہی ہے پلیس نے ریپورٹ درج کر لی ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور بھی کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں انہیں نے معاملے کو گڑپ کر لیا ہو لیکن پلیس جانچ میں جوٹی ہوئی ہے دلچسپ خبر تو ہے ہی اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے آزم خان کو لے کر بات کر لیتے ہیں اس خبر میں آزم خان کی جوہر یونیورسٹری کو ٹیک آور تو کر چکی ہے یوگی سرکار اب اس کو قوارنٹائن سینٹر بنانے جا رہی ہے جی ہاں اتر پردیس کے رامپور سے بڑی خبر مارے پاس آ رہی ہے بتا دیں آپ کو آزم خان کی اس یونیورسٹری کو لے کر دنیا بھر کے بھی بات تب شروع ہوئے جب انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کے پرتیاشی کو دوزار انیس میں ہرا دیا یعنی کہ جی پردہ کورا دیا اس سے پہلے کیندر کے اندر پچھلے چھے سال سے نریندر مودی ہیں تب کوئی جانچ نہیں کی جاری ہے پچھلے ڈھائی تین سال سے یعنی کہ دوزار انیس کے حساب سے جو نے تو ڈھائی سال بیٹھ جاتا ہے آدھتی ناتھیوں کی بیٹھ ہے تب کوئی جانچ نہیں کی جاری ہے انیسٹری کے لیکن جیسے ہی وہاں پہ بی جے پی کی پرتیاشی ہار جاتی ہے جی پردہ اس کے بعد آزم خان کی شامت آ جاتی ہے سو سے زیادہ مقدمیں ان پر درج کر دیا جاتے انہیں ان کی پتنی اور ان کے بیٹے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اب یہی یونیورسٹی جس میں چار سو بیڑ کا ایک میڈیکل کولیج بتایا جا رہا ہے وہ سرکار کے کام آنے والا ہے اس کو کورنٹائن سینٹر بنایا جا رہا ہے تو ایسے میں مجھے کلائن یاد آ رہی ہمارے کچھ بھی بار سے انہوں نے کمنٹس بھی کیا تھا کہ جو ایچ سی کوین گولی دوائی ہے نا جس کو امریکہ کہہ رہا ہے بھئی دے دو ہمارے لیے سنجیب نہیں ہوگی براجیل والے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سنجیب نہیں ہوگی وہ بند تو نریندر مودی سے پہلے ہی رہی تھی نا ان کے دور میں تو کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں کی ان کے دور میں تو کوئی ہسپیٹل بھی نہیں بھی نا انہوں نے تو نفرتیں پھیلائی ہیں لوگوں کو لڑایا ہے اور ہندو کو مسلمان سے مسلمان کو ہندو سے یہ لڑانے کا کام کیا اور یہی پرپنچ رشکے یہ جانتے ہیں یہی چشمہ چڑھا کے دھرم کا یہ لمبے سمیں تک ستہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آزم خانہ یونسٹری نہ بڑھائی ہوتی اور چار سو بیڈ اس میں نہ ہوتے تو اب کیا کرتے اگر پرانے زمانے سے وہ ایسی کوین بھارت میں نہ بن رہی ہوتی تو تب امریکہ کو دے کر کون سی مطرتہ نبھاتے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں یہ خبر بھی ہمارے پاس ستر پردیش کے رام پرسیارویر کافی روچہ خبر ہے یہاں کہ جو ڈی ایم ہیں وہ اکام آدمی کی طرح سڑکو پہ نکل گئے اور انہوں نے دیکھا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کس قدر لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں نہیں یہاں جو ڈی ایم ہیں ان کا میں پہلے آپ کے سامنے نام بتا دیتا ہوں اننجے کمار اننجے کمار سنگھ وہ نکل گئے انہوں نے ایک شخص ملا انہوں نے اس کو پکڑا پوچھا ڈاٹا پھٹکا رہا اسے بات کری کہا کہ کیوں گھوم رہے ہو لوگ ڈاؤن توڑ کے انہوں نے کہا صاحب گھر میں بچے بیمار ہے ایک موبائل تھا اس کو ڈیٹ سو روپے میں گروی رکھے آیا ہوں دبائی لینے جا رہا ہوں ڈی ایم صاحب نے پورے معاملے کی جنکاری کی تو پتا چلا کہ صحیح بول رہا ہے پھر اس کو دبائیاں کھرید بائی اور اس کو ایک مہینے کا راشن بھی دل بایا پلس اس کو کچھ پیسے بھی دی اور کہا کہ جاؤ اپنا فون جو گروی رکھا ہے اس کو چھڑا لو اس نے جا کے اپنا فون چھڑایا اور فون کر کے ڈی ایم صاحب کو اس کی جانکاری دی کہ میں نے اپنا فون گروی جو تھا وہ چھڑا لیا ہے اس کے بعد سے پورے شوشل میڈیا میں ڈی ایم رامپور کی تعریف ہو رہی ہے اب ایسے ہی ڈی ایم ہر زیلے کے ہو جائیں تو کچھ کام ہو ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب آپ آئی ایس آئی پیس نہیں چنے جاتے ہیں تب تو ان کے مائنڈ کیوں بریلینٹ مائنڈ کہا جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ پبلک سیکٹر یعنی کے سرکاری بھی بھاگ کے کچھ ادھیکاری بن جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا پونبارہ ہو جاتا ہے اگلی قبر کا رکھ کر لیتے ہیں راجستان کے جوتپور سے خبر آ رہی ہے کافی مہتپون خبر ہے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو یہاں لوگ دددس کے نوٹوں کو جلا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے جو لیٹر بوکس ہوتا ہے ڈاکوی بھاگ والا جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں تو وہاں سے دددس کے نوٹ نکل رہے ہیں کسی نے کچھ آیا ڈالا دس کا نوٹ نکلا اس کے بعد لوگوں نے ان نوٹوں کو جلانا شروع کر دیا بتایا گیا یہ کسی نے کورونا فیل رہا ہے تو یہ ویڈیو یہاں پہ تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دددس کے جو نوٹ ہیں وہ نوٹ جو ہیں ڈبے سے نکل رہے ہیں لیٹر بوکس سے انہیں کورونا فیلانے کے لیے فیل آیا گیا ہے لیٹر بوکس میں ڈالا گیا اس لیے ان سے صاف دان رہے یہاں ایک چیز یاد آتی ہے کہ گھر آئی لکشمی کو لوگ جلا رہے ہیں آج سوچیں گے اس بارے میں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں امریکہ سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اپنے ناغریکوں کو واپس نہیں بلا رہے دیشوں کے خلاف سخت ایکشن لے گا امریکہ اب بتائیے کہ امریکہ پہ فارمولا لاغو نہیں ہوتا کورونا کے چلتے لوگ ڈاؤن لاغو ہے جس آدمی جو جہاں ہیں وہیں رہے یہ کہا گیا ہے تو امریکہ کیسے کہہ رہا بھئی ہے یہاں سے اپنے ناغریکوں کو اپنے دیش میں لے جاؤ امریکہ پہ لاغو نہیں ہوتا کہ پر سوچیں آپ اس نے کہا ہے کیا کہا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے ایسے دیشوں پر نئے ویزا پرتیمند لگا دیے جائیں گے اور یہ نئے ویزا پرتیمند جو ہیں اس سال کے آخر تک اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک لاغو رہیں گے بتا دیں آپ کو امریکہ میں اب تک بیس ہزار کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا سے مرنے والوں میں چالیس کانکڑا بھارتیوں کا بھی ہے جس میں سے کچھ ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے کچھ گجرات اور مہاراست کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں تو اسی کے بیچ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے ناغریکوں کو یہاں سے واپس نہیں لے جا رہے ہیں ان کے خلاف وہ پرتیمند لگائے گا اب سوچئے اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فلال ابھی مجھے نہیں جازت